اسلام علیکم میرے بہت محترم ناظرین جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی روحانی گفتگو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رخصانہ بشیر اور جناب کتاب ہے لوح فقیر پچھلے دنوں ہم نے بہت سے کلیپس آپ کے ساتھ شیئر کیے جس میں اللہ سے دوستی اللہ کا قرب حاصل کرنا اللہ سے محبت کے حوالے سے ڈیفرنٹ قویسٹنس آنسرز تھے کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ عزماتہ کیوں ہے وہ ایسے کیا عزمائے بغیر اپنی دوستی نہیں دے سکتا تو بس ایک ایسا ہی سوال میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا یہ کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ عزمائش سے تو ہم سب بھی بہت ڈرتے ہیں ہم سب وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ کریم سارا سال پڑھنا بھی نہ پڑے کوئی کلاس نہ لینی پڑے اور اگر کلاس لینی ہی ہے تو ٹیسٹ نہ دینا پڑے بس ایسے ہی ہم پاس ہو جائیں اور نہ صرف پاس ہو جائیں بلکہ فرسٹ بھی آ جائیں کیا آپ ہی میری طرح سوچتے ہیں یا پھر دل یہ چاہتا ہے کہ وہ جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا مائیں بچوں کو ہاتھ پکڑ کے لکھوا لیتی تھیں یا پورنے اگر آپ کو یاد ہوں تو ہم پورنے ڈال کے بھی لکھا کرتے تھے لکھنا کتنا آسان ہو جاتا تھا تو بس چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ ہونا بھی ہے نا تو کوئی پورنے ڈال دیں اور ہم اس کے اوپر اوپر لکھ لیں اور یوں پاس ہو جائیں اچھا اور ویسے ذاتی طور پر مجھے کوئی بھی سیشنز کوئی بھی لیکچرز اٹینڈ کرنا بہت اچھا لگتا ہے بس دل چاہتا ہے کہ اس کے اینڈ پر کوئی ایویویشنز نہ ہوں کوئی اسیسمنٹس نہ ہوں کوئی پیپر نہ ہوں کوئی ٹیسٹ نہ ہوں بس ایسے ہی کہہ دیں کہ بس ٹھیک ہے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور اٹینٹیو ہو کے پارٹیسپیٹ کیا اٹس وانڈرفول خیر آتے ہیں سوال کی طرف دوستی عطا کرنے سے پہلے آزمائش کی وجہ کیا ہے ایک خاتون نے یہ سوال پوچھا جناب قبلہ مشہد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے یہ تو شاہ صاحب نے فرمایا محترمہ آپ یہ بتائیے کہ آج ایک نیا مولازم آپ نے رکھا ہے تو کیا آپ پہلے ہی گھنٹے میں اپنا تمام زیبر اور کیش اس کے حوالے کر دیں گی یا پھر پہلے اسے چند دن آزمائیں گی کہ وہ کتنا ایماندار ہیں اس مثال کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں لیکن بات کو واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رب تعالیٰ اگر کسی انسان کو اپنی دوستی عطا کرنا چاہے گا تو پہلے اسے پرکھے گا کہ یہ میری دوستی کا بار اٹھانے کے قابل ہے بھی یا نہیں دوسرے یہ کہ اللہ چونکہ کسی انسان کو اپنا دوست بنا رہا ہے تو وہ ہر اس چیز کو اپنے دوست سے دور کر دے گا جو اس کی نظر میں فقیر ہے ہے نا کتنے نکتے کی بات میرے اچھے ناظرین آپ کو بتاتی چلوں ریفرنس کے لیے کتاب لوہائی فقیر اور شاہ صاحب نے بتا دیا کہ چونکہ ایک انسان کو اللہ کریم اپنا دوست بنا رہا ہے تو اس لئے اللہ کریم پرکھے گا کہ یہ میری دوستی کے قابل ہے بھی یا نہیں میری دوستی کا جو بار ہے وہ اٹھا بھی سکتا ہے یا نہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو حقیر چیزیں ہیں کیونکہ ایک ادنا انسان ایک آلہ سے دوستی کرنے والا ہے اللہ نے اس کو دوستی عطا کرنی ہے ایک ایک عام انسان کو اور اسے خاص بنانا ہے تو عام چیزوں کو بھی تو اس سے دور کرے گا وہ چیزیں جو اللہ کی نظر میں حقیر ہیں جیسے دنیا کی محبت دل سے نکال دی جاتی ہے جتنے بھی اولیاء اللہ دیکھیں ان کے دلوں سے دنیا کی محبت سب سے پہلے نکال دی جاتی ہے پھر جو بھی اسی لئے تو وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ فنانشل کرنچ بھی آتا ہے اور باقی مختلف ٹیسٹ جن کا اکثر ہم سکر کرتے رہتے ہیں کہ انسان پریشان نہ ہوتا پھر دنیا میں ہی نہ علجتا رہے اس کا دھیان اس کا خیال پھر اللہ کی طرف رہے یہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی راہ پہ چلتے چلتے اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی پریشانی آگئی ہے تو وہاں وہ ڈاما ڈول ہو جائے اور وہ پھر پیچھے کو بھاگے یہ نہیں ہونا مجھے یاد آگیا ایک واقعہ آپ کو بھی یاد ہوگا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالی بن گئے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پیٹھے ہوئے تھے تجارت کا چونکہ کاروبار تھا ان کا تجارت کیا کرتے تھے تو انہیں کسی نے آکے آہستہ سے کچھ کہا تو ایک لمحے کو وہ خاموش ہوئے انہوں نے یوں اپنے دل کی طرف چھانکا دیکھا اور کہا الحمدللہ کچھ وقت گزرا اور دوبارہ وہی صاحب آئے اور پھر آہستہ سے کچھ کہا انہوں نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی جیسے اپنے اندر جھانکا اور پھر فرمایا الحمدللہ اب کوئی جو ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کوئی ہوگا اتنی جرت والا یا جاننا چاہتا ہوگا کہ معاملہ کیا ہے پوچھا کہ حضرت پہلے یہ صاحب آئے انہوں نے کچھ کہا آپ نے الحمدللہ کہا اور دوسری بار پھر آئے تو ابھی آپ نے کچھ تبقیف اختیار کیا اور الحمدللہ کہا وہ جو بزرگ تھے کہنے لگے کہ قصہ کچھ یوں ہے کہ سامان جو ہے ہمارا تیجارت کا وہ بحری بیڑے میں رکھا ہوا تھا اور بتایا گیا مجھے پہلے کہ وہ بیڑا ڈوب گیا ہے تو میں نے اپنی دل میں جھانکا کہ دنیاوی نقصان ہونے پہ کہیں میرے دل میں اللہ سے کوئی شکوا تو نہیں پیدا ہو گیا کہ اللہ تو نے یہ کیا کر دیا تو کہتے ہیں میں نے دل میں جھانکا تو میں نے اپنے اندر کو اللہ کی رضا میں راضی پایا تو میں نے کہا الحمدللہ پھر جب دوسری بار یہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جو بحری بیڑا تھا وہ ڈوبنے سے بچ گیا ہے اور سامان محفوظ ہے تیجارت کا تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ کہیں میرے اندر کوئی تکبر تو جنم نہیں لینے لگا اس پہ میری قیفیت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے تب بھی اپنے آپ کو شکر گزار پایا آپ نے اندر جھانکا تو کہ اللہ سب تیرے کرم سے ہے تیرے فضل سے ہے تیری رحمت ہے الحمدللہ تو ہر حال میں ہر حال میں شکر گزار رہنا راضی بارازہ رہنا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے اور جب اللہ کی رہا پہ کوئی کچھ چلتا ہے اللہ کا قرب پانا چاہتا ہے اس کی دوستی حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان ساری ازمائشوں سے بھی گزارا جاتا ہے یہ سارے ٹیسٹ آتے ہیں پھر ایسے ہی وہ کھرچ کھرچ کے میل ساف کیے جاتے ہیں اور رگڑائی کی جاتی ہے ذرا اچھے طریقے سے یہ اور بات ہے کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد پھر انسان کہیں نہ کہیں پھر زنگ لگنے لگتا ہے پھر پریشر گورس ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ جب ایک بار صفائی ہو جائے تو اگلی بار صفائی میں اتنی دکت نہیں ہوتی آپ نے دیکھا ہوگا پھر زرہ قطرے جلدی صفائی ہو جاتی ہیں تو ایک آلہ کے ساتھ ادنا کی دوستی تو اس بندے سے اللہ پاک ساری وہ چیزیں دور کر دیتا ہے جو اس کی نظر میں حقیر ہیں تو وہ پرکتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے تاکہ انسان پر زرہ سی مشکل آئے تو وہ چیخ نہ نہ شروع کر دے وہ گلے شکفے نہ شروع کر دے اور بزرگ تو کہتے ہیں کہ یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ جب زندگی میں دکھ آئے یا خوشی آئے دونوں میں کیفیت ایک جیسی رہے اوف کتنا مشکل ہے نا لیکن اللہ کریم بس ہمیں ایسا ہی کر دے کہ خوشی ہو یا کم بس ہم راضی بارہ زا رہے ہیں اللہم آمین